بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام القریب کے بارے میں القریب لغت کے اعتبار سے قرب کہتے ہیں قریب اس کی زید ہے بعد قربا یقربو قربن و قربانن و قربانن اس کا معنی ہے قریب ہونا اسی سے قریب ہے واحد تثنیہ جمع سب کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے قریب اسی سے قربان ہیں وہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اللہ کی قربت حاصل کی جائے اسی کو کہتے ہیں قرآن مجید میں تین جگہ وارد ہے قریب اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي تُسْمِعُونَ قَرِيْبَ تین جگہ وارد ہے قرآن مجید میں اللہ کے حق میں قریب کا معنی کیا ہے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر لوگ پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں ایک اور جگہ اِنَّا رَبِّ قَرِيبٌ مُجیبٌ اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رب قریب ہے کس کے لئے قریب ہے اس کے لئے قریب ہے جو اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی سے معافی طلب کرتا ہے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی قریب ہے اور اس کی دعا کو اللہ تعالی سنتا ہے ایک اور جگہ اِنَّهُ سَمِعُن قَرِيبٌ وہاں آپ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا رب جو ہے سننے والا ہے جو بھی میں کہتا ہوں وہ سننے والا ہے اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کے مطابق بدلہ دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے دور نہیں ہے ایسا کہ وہ جو ہے میری بات کو نہ سنے تمہاری باتوں کو نہ سنے یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو نہ سنے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی بلکہ اللہ تعالی قریب ہے ہر ایک کو وہ سنتا ہے جو بھی بات کرتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالی سنتا ہے اور وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے زجاجی کہتے ہیں قریب لغت میں اس کے کئی معنی ہیں قریب قریب یعنی جو دور نہ ہو تو اللہ تعالی قریب ہے دور نہیں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَریب اسی طرح قریب کا ایک معنی یعنی میں جواب دینے والا ہوں جیسا کہ اللہ نے کہا وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہی بھی ہو تو جواب بھی دینے والا ہے اللہ تعالی قریب اسی طرح ایک اور جگہ کہا اللہ نے مَا يَكُنُ مِن نَجْوَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَا مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَا هُمْ اَيْنَمَا كَانُوا تو اللہ تعالی ساتھ میں ہے ایک اور جگہ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيد ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں ایک اور جگہ کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ وَهِي ہے جو عاسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں علم کے حساب سے اس سے کوئی بچکے نہیں جا سکتا اور اللہ تبارک و تعالی کے قدرت کے نیچے اس کے حکمت کے نیچے اس کے تصرف کے نیچے تمام چیزیں ہیں اور اس سے مراد کوئی یہ نہ لے قریب ہے اللہ تعالی تو اس سے مراد کوئی یہ نہ لے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان کے اعتبار سے قریب ہے یا کسی میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا ہم نہیں کہیں گے وہ اللہ پر جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بانتے ہیں خطہ بھی فرماتے ہیں قریب اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم سے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کو پکارتے ہیں اس سے اللہ تعالی قریب ہے جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ ابن قیم رحمه اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْقَرِيبُ وَقُرْبُهُ الْمُخْتَصُ بِالْدَّاعِ وَعَابِدِهِ عَلَى الْإِيمَانِ اللہ تبارک و تعالی قریب ہے اور اس کی قربت خاص ہے پکارنے والے کے لئے اور عابد کے لئے جو ایمان پر ہو ساتھ یہ فرماتے ہیں قریب مجیب یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے قریب ہے اس کی قربت کی دو قسمیں ہیں ایک قربت عام یعنی وہ اپنے علم سے مراقبہ سے مشاہدہ سے یہ حاتہ سے ہر ایک کے قریب ہے ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور دوسری قربت ہے اللہ تعالی خاص ہے قریب ہونے میں اپنے بندوں سے اپنے مانگنے والوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے اللہ تعالی قریب ہے اور یہ قربت ایسی ہے کہ اس کو حقیقت میں کوئی پا نہیں سکتا بلکہ آثار سے معلوم کر سکتا ہے اللہ تعالی جو احسان کرتا ہے اللہ تعالی کا جو لطف ہے اللہ کی جو عنایت ہے اللہ کی جو توفیق ہے اسے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے قریب ہے اور اللہ تعالی مجیب ہے یعنی اللہ تعالی جواب دینے والا ہے جو بھی پکارتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالی جواب دینے والا ہے وہ جیسے بھی ہوں جہاں بھی ہوں اللہ تعالی ان کو جواب دینے والا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جواب دے گا تو جب ہم نے معلوم کیا اللہ تعالیٰ قریب ہے تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کتاب میں بھی یعنی قرآن میں بھی اور سنت میں بھی کہ وہ قریب ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي اور صحیحین کی روایت بھی ہے ابو موسیٰ عشعری فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور لوگ تکبیر بلند آواز سے بول رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اربعوا على انفسکم فَإِنَّكُمْ لَا تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبَ لوگوں اپنی آواز کو نیچے کرو کیونکہ تم کسی بوڑھے کو یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو اِنَّمَا تَدُعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا تم جس کو پکار رہے ہو وہ قریب ہے اور سننے والا ہے اِنَّ الَّذِي تَدُعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے جانور کے جس پر تم سوار ہو اس کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے ایک اور روایت میں ہے صحیحہ ان کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يقول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبَرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا جو مجھ سے ایک بالست قریب ہوگا میں ایک ہاتھ اس سے قریب رہوں گا ہوں گا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا میں دو ہاتھ قریب ہوں گا وَمَنْ اَتَعْنِي يَمْشِ عَتَيْتُهُ هَرْوَلَتًا اور جو میری طرف چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے اور اپنی جگہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے اور قریب بھی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح بعض انکار کرتے ہیں اس بات کا انکار کرنے کے بعد وہ لوگ قریب کو الگ الگ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ مشابے ہے قریب کے معنی کیا اللہ تعالیٰ مشابے ہے یہ فلسفہ کا کہنا ہے اور بعض کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سواب عطا کرتا ہے اچھا بدلہ دیتا ہے وہ معنی ہے قریب کے پاس کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اعتبار سے قریب ہے جو عبادت کرنے والے ہیں جو اللہ والے ہیں ان کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے جسم میں داخل ہو گئے ہیں یہ بات بھی نہیں اللہ تعالیٰ قریب ہے سب کے قریب ہیں اور یہی بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ قریب ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک میں حلول کر گیا ہے یہ بات بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کے لئے مسئل اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنے لحاظ سے قریب ہے ہر ایک کے قریب ہے اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ إِلَاهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَاهٌ وَهِي اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی إلہ ہے اور زمین میں بھی إلہ ہے ایک اور جگہ کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَابَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ کہ اللہ تبارک وطالعہ ہی ہے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں تمہارے راست کی باتوں کو جانتا ہے علانیہ باتوں کو جانتا ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے لیکن بعض فلاسفہ اور صوفیہ نے اس آیت کا مطلب غلط سمجھا ہے وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ حلول کر جاتا ہے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی طرح یہ لوگ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی حلول کر جاتا ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ قریب ہے تو یہ اسلف کا جو قول ہے اس کے قریب قریب پہنچے ہیں لیکن قریب قریب پہنچ کر وہ بھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کی بات بھی غلط ہو جاتی ہے سلف کا قول کیا ہے اللہ تبارک وطالعہ قریب ہے کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالی قریب ہے تو اس پر ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ قریب ہے بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی قریب ہے لیکن پھر اس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں غلط ہو جاتی ہیں اہل سننہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی قریب بھی ہے اور اللہ تعالی عرش پر بھی مستوی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ قریب ہے اور اپنے جو بھی اللہ تعالی کے افعال ہیں وہ افعال اللہ تعالی کر رہا ہے جیسے مجی ہے یا نزول ہے اترنا ہے یا استیوا ہے یہ سب اللہ تعالی اپنے جگہ کر رہا ہے اور سب سے پہلے جو انکار کرنے والے ہیں مسلمانوں میں سے وہ جہمیہ ہیں اور ان کی تائید کرنے والے معتضلہ میں سے بعض لوگ ہیں جو صفات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے بلندی کا علو کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد ابن کلاب ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اللہ تعالی عرش پر ہے لیکن اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالی قدیم بھی ہے لیکن اپنی قدرت سے باتنے کرتا ہے اللہ تعالی قدیم ہے اللہ تعالی لیکن اپنی قدرت سے باتنے کرتا ہے اس طرح کا قول اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا تھا سب سے پہلے اسی نے شروع کیا کہ اللہ تعالی قدیم ہے لیکن اپنی قدرت سے بات نہیں کرتا تو گویا کہ بعض لوگ گڑھ مڑھ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالی قدیم ہے اور اپنی قدرت سے اللہ تعالی بات نہیں کرتا حالانکہ اس میں چھپی ہوئی ایک بات ہے قدیم ہے اللہ تعالی یعنی آخر کے معنی میں وہ تو صحیح ہے لیکن اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے اور بات بھی کیا ہے اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے اور بات بھی کیا ہے لیکن وہ دو باتوں کو ملا کر ایک نئی بات پیش کیے اس میں کئی لوگ کیا کرتے ہیں گڑھ مڑھ ہو جاتے ہیں اور ان کی بات کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں لیکن اہل سننہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے کہ کتاب و سنت کو دیکھیں اس میں جو جو اللہ تعالی ثابت کیے ہیں ان کو ہم ثابت کریں گے کیونکہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اس کو نفی کرنے کے لئے دوسری بار جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے پکارنے والے سے عبادت کرنے والے سے سجدہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ قریب ہے جو رات کے آدھے حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قریب ہے ان لوگوں سے جو عرفہ کے دن قیام کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفے کے شام کو قریب ہوتا ہے اور یہ نصوص سے ثابت ہیں اسی لئے ہم اس کو ثابت کریں گے اور اس میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر اس وقت نہیں ہوتا ہم ایسا بھی نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہم انسان پر قیاس نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر بھی ہوگا اور یہاں پر قریب بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ہم تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مسئلے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہونا یہ تو ثابت ہے اللہ نے کہا فَإِنِّي قَرِيب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ تو ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے لیکن قریب کا معنی کیا ہے اس میں علماء یا لوگ جو اختلاف کر بیٹے ہیں چار فرقیں ہیں جو مختلف باتیں کہتے ہیں چار الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کہتے ہیں چار جماعتیں سمجھے چار جماعتیں چار مختلف باتیں ہیں سب سے پہلی جماعت ہے جہمیہ کی جماعت جو بالکل جو ہے نفی ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات سے باہر ہے نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے اور ہر صفت کی وہ کیا کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں جو بھی اہلِ بدا ہیں وہ تمام بھی کیا کرتے ہیں جیسے خوارج ہیں شیعہ ہیں قدریہ ہیں رافضہ ہیں مرجیاں ہیں یہ تمام نص جیسا ہے اسے کو پکڑ لیتے ہیں جہمیہ کے علاوہ جہمیہ تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن باقی جو دوسرے گروپ ہیں خوارج شیعہ قدریہ رافضہ مرجیاں یہ تمام لوگ نص جیسا ہے ویسا ہی پکڑ لیتے ہیں لیکن جہمیہ یہ تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لئے ابن مبارک اور یوسف بن اسباد ان دونوں کا کہنا ہے کہ جہمیہ جو فرقے ہیں اسلام میں جو فرقے کی بات ہے حدیث میں ان فرقوں سے باہر ہے یہ جہمیہ کیونکہ دوسرے فرق کے الگ بات کہتے ہیں یہ جہمیہ تو ایک دم تعویل ہی کر دیتے ہیں دوسری جماعت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے جیسا کہ نجاریہ ہے جہمیہ ہے صوفیہ ہے یہ تمام کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے وہ مخلوقات میں ہے یعنی جیسا وحدد العجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے تو وہی عقیدہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے اور وہ لوگ جو بھی دلیل کے طور پر حجت بیان کرتے ہیں دلیل بیان کرتے ہیں وہ تمام دلیلیں ان کے موافق نیبل کے مخالف ہیں لیکن وہ لوگ اس کو الگ الگ انداز میں پیش کر کے اپنی بات کو منوانے کوشش کرتے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تمام دلیلیں ان کے خلاف ہیں اب اللہ نے کہا جو بھی زمین میں اور آسمان میں وہ تسبیح بیان کرتے ہیں تو جو بھی بیان کرتے ہیں تسبیح تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ الگ ہے آسمانوں سے اور زمین سے تبھی تو تمام تسبیح بیان کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمین میں مانیں گے تو مطلب کیا ہوا اللہ خود تسبیح بیان کرنے والا ہے بات غلط ہو جائے اسی طرح اللہ نے کہا لہو ملک السماوات آسمانوں کی ملکیت اللہ کے لئے تو اللہ کے لئے ملکیت ہے مطلب اسی طرح تو اللہ تعالیٰ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے اور بات بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اَنتَ الْاوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء وَأَنتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَ كَشْء وَأَنتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَ كَشْء وَأَنتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَ كَشْء تو اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے بات بھی کوئی نہیں اللہ سے ظاہر بھی کوئی نہیں اور اللہ سے باطن بھی کوئی نہیں اللہ سے نیچے بھی کوئی نہیں ہے اسی لیے ابن عربی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام علی ہے تو اللہ تعالی علی کس پر ہوگا بلند کس پر ہوگا تو کہتا ہے کہ اللہ خود اپنے پر علی ہے بلند اپنے پر ہے تو ایسے ایسی باتیں ان تمام لوگوں کی ہیں تو اللہ تعالی ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی مکمل طور پر ملا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالی ساتھ ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالی ملا ہوا ہے یا حلول کر گیا ہے تو یہ پھر کفر ہوگا یہ غلط ہوگا صحیح نہیں ہوگا تیسری جماعت ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے اور ہر جگہ بھی ہے گویا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی نصوص ہیں ان کو ہم ثابت کرتے ہیں اللہ تعالی عرش پر بھی ہے اور اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ بھی ہے گویا کہ یہ قریب قریب ہے اہل سننہ والجماعہ کے کون ہیں یہ لوگ اشاری جو لوگ ہیں ان میں سے چند لوگ ہیں اسی طرح سالمیہ صوفیہ ان میں سے چند لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر بھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے مکان کے اعتبار سے ہر ایک کے اللہ تعالی ساتھ ہے تو ان تینوں میں دیکھئے کچھ نہ کچھ کمی ضرور باقی ہے پہلے اس میں کیا ہے کمی وہ لوگ نص کو ہی نہیں دیکھتے سیدھا جوہے تعاویل کرتے ہیں نسکی مخالفت کرتے ہیں دوسرے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں چند نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھا جوہے تشبیح پر اتر آتے ہیں تیسرے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں وہ ان دونوں سے تو بہتر ہیں لیکن وہ بھی غلط ہیں ان لوگوں کا کہنا کیا ہے اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہے ذات کے اعتبار سے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے چوتھی جو قسم ہے اہل سنہ والجماعہ کی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالی مخلوق سے الگ ہے مخلوق بھی اللہ سے الگ ہے اور اللہ تعالی تمام بندوں کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہے تعید اور نصرت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی قریب ہے جواب دینے والا ہے جیسا کہ حدیثوں میں قرآن کی آیتوں میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہمہ انتا صاحب فی السفری والخلیفت فی الہلی کہ اے اللہ سفر میں تو ہی ساتھی ہے ساتھ ہے تو کیا مطلب اللہ تبارک و تعالی ساتھ ہے ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک کے ساتھ مطلب کیا ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے مکان کے اعتبار سے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے اسی طرح دوسری آیتوں کو دیکھیں باستمج میں آئے گی اللہ نے کیا کہا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول والذین ماہو اور جو ان کے ساتھ ہیں کون مراد ہیں یعنی جو ان کے ساتھ ایمان پر ہیں وہ مراد ہیں ان کی موافقت کرتے ہیں ان کی بات ہی کو مانتے ہیں تو اس میں معیت مراد نہیں ہے بلکہ جو ان کے ساتھ ہیں اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا فَأُلَائِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وہ سب مؤمنوں کے ساتھ ہیں تو معیت کونسی معیت مراد ہے یعنی موافقت موافقت میں تائید میں وہ ساتھ ہیں وہ مطلب ہے اس کا تو قرب کا جو معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے تو یہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ وارد ہے اور اللہ تعالیٰ نے جمع کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے واحد کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور دوسری آیتوں میں جمع کے ساتھ بھی یہ وارد ہے اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اسی طرح ایک اور جگہ نَتُلُو عَلَيْكَ اسی طرح نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ اسی طرح فَإِذَا قَرَعْنَاهُ اسی طرح اِنَّ عَلَيْنَا اسی طرح عَلَيْنَا بَيَانَةً تو یہ سب میں کیا ہے جمع کے سیغے کے ساتھ استعمال ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمع کے سیغے کے ساتھ تو اس مسئلے میں سلف کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے پاس سے سنے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے سنے ہاں جو نَتُلُو ہے نَقُسُو ہے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ تو یہ تمام جمع کے سیغے کے ساتھ مستعمل ہیں اس طرح عربی زمان میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی ایسا ہو جس کے مددگار ہوں اور اس کے مددگار جو ہے کام کرتے ہوں تو ایسی جگہ جمع کے سیغے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کہیں بادشاہ ہے تو بادشاہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے جیتا جنگ کیے اور جنگ میں جو ہے ہم جیتے تو ہم سے کون مراد ہے بادشاہ خود بھی مراد ہے اور جو بھی فوج ہے وہ تمام لوگ مراد ہیں حالانکہ یہ جو بادشاہ ہے یہ کسی طور پر قدرت نہیں رکھتا لڑے ہیں کون لوگ لڑے ہیں سب کچھ لوگ کیے ہیں لیکن بادشاہ کیا کہتا ہے ہم جیتے تو جب بادشاہ جو ہے اس کے لئے جیت ہوئی اور لڑنے والے لوگ تھے اور یہ کچھ نے کیا اس میں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کو وہی تو دیتا ہے انسان کو جو بھی کچھ حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر ہم ہم کہہ کر استعمال کرے تو اللہ کے لئے اور بھی زیادہ لائق ہے وہ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ جماع کے سیغے کے ساتھ استعمال کرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ جماع کے سیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے یہ ان آیتوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے متشابہ کہا اس کو صرف اہل علم جانتے ہیں اور اہل علم جانتے ہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نحنو جو کہتا ہے تو اس میں فرشتوں کا عمل بھی شامل ہے اس لئے نحنو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے اللہ یتوفل انفس اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے ایک اور جگہ کیا کہا توفت رسولون ہمارے رسول فوت کرتے ہیں وفات دیتے ہیں یعنی زندگی ختم کرتے ہیں ایک اور جگہ کیا کہا یتوفاکم ملک الموت ان کو وفات دیتا ہے ان کو فوت کرتا ہے کون ملک الموت تو مطلب کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ایک کام کراتے ہیں با سمجھ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کسی کے واسطے سے کراتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ جماع کے سیغی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر بھی فیضہ قرآن یعنی جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کام کرائے اس لئے کہا تو گویا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اسی نے حکم دیا ہے جیسا کہ اللہ نے کہا قد نبعن اللہ من اخبار اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا قولو آمنا باللہ وما انزل الینا ایک اور جگہ کہا وما انزل علیکم من الكتاب والحکمہ تو لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل کیا لوگوں پر نازل کیا ہاں لوگوں پر نازل کیا لیکن واسطہ کون بنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو اللہ جو جمع کا سغہ استعمال کرتا ہے اس وجہ سے استعمال کرتا ہے اسی طرح اللہ نے کہا کہ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے ہم یہاں پر ایک حدیث کو یہاں پر لے سکتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ہم ملعبد بحسنت فلم یعمل قال اللہ لملائکت اکتبو ها لہو حسن کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے کسی نیکی اور وہ نہیں کر باتا تو اللہ فرشوں سے کہتا ہے کہ ایک نیکی لکھو فَإِن عَمِلَهَ قَالَ اُکْتُبُوهَ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتَ اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ دس نیکی لکھو حدیث ہے تو یہاں پر وہ ارادہ کیا اور ارادہ کہا ہوتا ہے دل میں تو اللہ معلوم کر لیا اور خود شیطان کے بارے میں کیا ہے شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ کیسے یعنی اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے جو کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيد تو اللہ تبارک وطاللہ قریب ہے کیسے فرشتیں اس سے قریب ہیں اور اللہ فرشتوں کا رب ہے تمام کا رب ہے اللہ تو اللہ قریب ہے مطلب کہ فرشتیں قریب ہیں جیسا کہ ایک اور آیت میں اللہ نے کہا اِذْ يَتَلَقَّ المُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعْنِ الشِّمَالِ قَعِيد مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَدْدِد ایک اور جگہ اللہ نے کہا اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ تو دائے جانب بائے جانب بیٹھے ہوئے ہیں فرشتیں اور ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں اور جو بھی راست کی باتیں ہیں اللہ کے جو فرشتیں ہیں وہ سب جان رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے کیسے قریب ہے اللہ تعالی جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے ایک اور جگہ کیا کہا خود اللہ تعالی نے وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ آپ سجدہ کرو اور قریب ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو بھی پکارتا ہے اللہ کو اس سے اللہ تعالی قریب ہے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالی اس سے قریب ہے اسی لئے نماز میں جو سجدے کی حالت میں ہم دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے سبحانہ ربی الاعلا کیوں پڑھتے ہیں اس کی ایک تعلیل بیان کرتے ہیں وجہ بیان کرتے ہیں کہ انسان سجدے میں اپنے سر کو جھگاتا ہے اللہ کے سامنے اقدم عاجز ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھگاتا ہے ٹھیک ہے جھگانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اعلا ہے تو یعنی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کو بیان کرتا ہے اور پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اعلا ہے اس کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو تکبر سے یا کبر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی تکبر کی بات کیے ہیں ان سب کو اللہ تعالی نے کیا کیا ہلاک کیا فرعون ہے ابلیس ہے یہ سب کیا ہیں تکبر کیے تھے اور اللہ تعالی ان سب کو مردود کہا لیکن مومن ہے تو مومن اللہ کے سامنے جھکتا ہے عاجزی اختیار کرتا ہے اور اسی میں اس کے لئے کیا ہے بلندی ہے اللہ نے کہا تو انسان جتنا زیادہ کامل ہوگا عاجز ہوگا اللہ کے سامنے فقیر ہوگا اللہ تبارک وطالہ سے وہ زیادہ قریب ہوگا کیونکہ اللہ تبارک وطالہ سے قریب ہونا ہے تو انسان جتنا زیادہ اپنے آپ کو عاجز ثابت کرے گا اتنا زیادہ اللہ تبارک وطالہ کے ساتھ وہ قریب رہ سکے گا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ فرماتے حدیث میں لَا يَدْخُلُ جَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِسْقَالُ ذَرْرَةٍ مِنْ كِبْر جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ کوئی بندہ اگر ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہے اور اگر ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو دو ہاتھ اللہ قریب ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب مثال کے دور پر کوئی آدمی مکہ کی طرف جا رہا ہے تو جیسے جیسے یہ قریب ہوگا گویا کہ مکہ بھی اس سے قریب ہوتا جائے گا تو اس معنی کے اعتبار سے یا اس کو اصلی حالت پر رکھیں اللہ قریب ہوتا ہے اور دوسری حدیثوں میں اللہ بار رہا کہا ہے کہ سب سے زیادہ قریب انسان جو اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے جو اللہ فرض کیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ رات کے آدھے حصے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے بار رہا کہا اسی طرح ایک اور جگہ کہا اس طرح بہت سی جگہ اللہ کہا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ سے قریب ہے انسان تو اگر کوئی آدمی اللہ تبارک وطاللہ قریب ہے اس سے غلط معنی لیتا ہے یعنی اللہ حلول کر جاتا ہے تو یہ غلط ہوا اللہ حلول نہیں کرتا قریب ہے ہم اتنا ہی کہیں اللہ قریب ہے اور انسان سے اللہ قریب ہے جہاں جہاں اللہ نے کہا کہ میں قریب ہوں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ سب سے قریب ہے بلکہ اللہ اسی بندے سے قریب ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عرفہ کی شام کو اللہ قریب ہوتا ہے تو اللہ کس سے قریب ہوتا ہے عرفہ کی شام کو جو عرفہ میں ہے اگر عرفہ میں نہ ہو تو اللہ قریب ہو گا نہیں ہو گا جیسا کہ سیطان کو بند کیا جاتا جہنم کو بند کیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں تو یہ کس کے لئے ہوتا ہے جو مسلمان ہیں اس کے لئے جو کفار ہیں ان کے لئے بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ان کے لئے تو اسی طرح اللہ تبارک وطاللہ قریب ہوتا ہے مطلب اس سے قریب ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اللہ پھر قریب نہیں ہوتا